بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے فضل اور کرم سے آج کی جو ویڈیو ہے اس کا میں آغاز کر رہا ہوں تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ میں نے اپنے چینل کا جو نام ہے وہ چینج کیا ہے وائس آگ پنجاب کے نام سے ابھی میرا چینل جار رہا ہے تو آپ کی محبتوں کو سلام جو آپ مجھے واج کرتے ہیں مجھے سپورٹ کرتے ہیں اور مجھے اچھی اچھی اڈوائز کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اپنا تعرف کرائیں جی مجھے نام میہ محمد صنیان رفیق ہے سو آر بی روڑکا کلاں سے میرے والد پنجاب لیس میں ہیں اور میرے بڑے ابو جو تھے وہ پہلے پانچ چھ دفعہ میمبر شپ کے کلیکشن میں میمبر بن چکے ہیں تو انہی کے مد نظر ہم بھی انشاءاللہ سیاست میں آ رہے ہیں تو کتنی اپنا برادری ہے وہاں آپ کی کتنا بڑا گوہ ہے پانچ سو گارہ ہے چھ سو کتنے مطلب ہمارے گاؤں میں تقریباً پانچ ساڑھے پانچ سو کر رہے ہیں تو ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے جو تعلیم ہے یہ کہاں تک حاصل کی ہے میں نے ایفے کیا ہے میٹر جو ہمارے اپنے گاؤں میں سکول ہے میٹر وہاں سے حاصل کیا ہے اس کے بعد میں نے کھڑاں والا سکی جی میں تقریباً ایک سال سے اس پہ کام کر رہا ہوں کہ جو جنگ جنگریشن ہے جو نیو بلیڈ ہے وہ اب بھی بلدیاتی الیکشن میں جو امیدوار کے طور پر سامنے آ رہے ہیں ان کو میں پرموڈ کر رہا ہوں تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ جب ایسے ینگ لوگ سیاست میں حصہ لیں گے تو انشاءاللہ کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہے جو دہی علاقے کی ترقی کو روک سکے تو حسنین صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے یہ فیصلہ کیوں کیا کہ میں سیاست میں آؤں درصال ہمارے گاؤں میں کافی چود بلدان رہتے ہیں ان کی آپس کے چپ کلش کی وجہ سے گاؤں کے کوئی بھی مسائل حال نہیں ہوتے جب بھی کوئی گاؤں کا ترقیدی کام ہونے لگتا ہے وہ ایک دوسرے کے جو تزاد دم ہے ان کی وجہ سے رک جاتا ہے تو اسی وجہ سے میرے کچھ دوستوں نے مجھے پرموڈ کیا کہ آپ آگے سیاست میں آئیں اچھا آپ نے بات کی ہے مسائل کی کیا مسائل ہیں آپ کے گاؤں کے گاؤں کے مسائل دی مسائل زیادہ یہ ہوتے ہیں جو گاؤں کی سولنگ ہو گئے گاؤں کی نالی ہو گئی نکاسی پانی کی نکاسی آپ کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے آپ کا زیر زمین جو پانی ہے یہ بھی خراب ہو جاتا ہے تو پانی کی کیا صورت ہے پینے کا پانی صاف ہے وہاں پینے کا پانی ہمارے بلکل بھی صاف نہیں ہے پینے کے صاف پانی کا نہ ہونا ایک لمحہ فکریہ ہے اس کی وجہ سے پورے پنجاب میں کوئی ایسا گاؤں کوئی ایسا دہات کوئی ایسی جو ہے پرائیویڈ یا سرکاری کلونی ایسی نہ ہوگی جو اس سے متاثر نہیں اگر آپ کا زیرے آپ پانی ٹھیک ہے تو آپ بماریوں سے بچ سکتے ہیں تو ابھی جو پنجاب کی صورت حال ہے پورے کی پانی صاف نہ ہونے کی وجہ سے ہیپٹائٹس کی جو بماریاں ہیں یہ ہیں میتہ جگر کی بماریاں ہیں ہمارے ایکسپرٹ جو ڈاکٹر ہیں ان سے بات چید ہوئی انہوں نے یہ بتایا کہ پانی کا صاف ہونا بہت ضروری ہے تو ایک تو یہ آپ کا مطلب سولنگ نالی نکاسی آپ کا اور پانی جو ہے پینے والا یہ بڑے مسئلے ہیں تو آپ کو امید ہوتی ہے امید تو ہر بندے کو ہوتی ہے جس کے پاس تھوڑے ووٹ ہوں زیادہ ہوں جو مدان میں آ جاتا ہے اسے تو امید یہ ہوتی ہے کہ میں ہی ون کروں گا تو آپ برادری پر الیکشن رہ رہے ہیں کوئی تنظیمی معاملات ہیں یا آپ کی جو جوان دوست ہیں وہ آپ کو سپورٹ کریں گے ووٹ کی کہاں سے آپ کو امید دیا جا رہا ہے ووٹ کی امید مجھے پہلے ہمارے خاندار میں بھی سیاست جو تھی اسی سیاست کو مدنظر رکھتے ہوئے کچھ دوستوں نے بھی سپورٹ کیا کہ نہیں بھائی آپ سیاست میں آئیں جس طرح سے میں سیاست میں آئے یوت جو جائے وہ بہت ہے مارش اللہ ہمارے ساتھ ہے انشاءاللہ الیکشن میں مل کریں یوت کی کیا پرابلمز ہیں یوت کی پرابلمز یہ ہیں کہ جو ان کے ہمارے گاؤں میں گرونڈز ہیں ان کی کوئی صورت اتنی زیادہ نہیں ہے صحیح ہے ان کو زیادہ سپورٹ نہیں ہے سپورٹ بھی نہیں مل رہی ان کو زیادہ جو سپورٹ مین ہے آپ کے گاؤں کے جو ینگ لڑکے ہیں تو کوئی پنجاب لیول پہ قومی لیول پہ گئے ہیں یہاں کے گرونڈ نہ ہونے کی وجہ سے نہیں گرونڈ نہ ہوتے ہوئے بھی ہمارے گاؤں کے جو لڑکے ہیں وہ گئے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں گے جی سہولیات نہ ہونے کی بنا پر بھی یہ واحد گاؤں ہے یہاں کے پلیئر جو ہے وہ نیشنل سطح پہ گئے ہیں ہمیں یہ بتائیں کہ ہر کینڈیٹ کا ویزن ہوتا ہے کچھ تو مال بنانے کے لیے آتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آئیں گے کوئی دس بیس کروڑ کی گرانٹ آئے گی اس میں سے پندرہ بیس پرسنٹ بھی لے گے تو چلو تو آپ کا ویزن مال کمانا ہے یا مال لگانا یا عوام کی خدمت کرنا کیا مقصر لے کے آپ سیاست میں آ رہے ہیں مال کمانا جو ویزن ہے یہ ختم کرنا ہے ہمارا رات ہے صرف مال لگانا ہمارا رہی ہے اس لیے ہم آ گیا ہے صحیح ہے عوامی خدمت جو ہے اس کو مد نظر رکھتے ہیں تو اس کے علاوہ آپ جو ہے نوجوان جو کینڈیٹ آ رہے ہیں آپ کے عزیز قزن جو ہے آسن میاں آسن مرتضی صاحب بھی کینڈیٹ ہیں تو کیا آپ جو ہے جنگ جنگلیشن ہے اور اس کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں جی جو میاں آسن مرتضی صاحب ہیں وہ بڑے بھائی ہیں میرے انہوں نے بھی مجھے بہت سپورٹ کیا کہ آپ یہ کام کرو یعنی عوام کی خدمت میں لگ جاؤ صاحب ہلکے ہم انشاءاللہ کٹھے ہیں یوت میاں صاحب جیسے یوت کٹھی کیا ہلکے ہم انشاءاللہ ہم بھی کٹھی کر رہے ہیں میاں صاحب بہت اچھے کام کر رہے ہیں انشاءاللہ ہم بھی ان کے ان کی طرح یہ یعنی کام کریں گے ہمیں یہ بتائیں کہ سیاست میں آپ آگے آپ کینڈیٹ ہوگے انشاءاللہ اگر آپ منتخب بھی ہو جائیں منتخب ہونے کے بعد آپ کی پرارٹی کیا ہے سب سے پہلے کام آپ نے کون سے کرنے سب سے پہلے کام جو اپنے گاؤں کو یعنی صفائی ان کے صفائی کا خیال نہیں ہے کچھرا پھینے کے لئے کوئی خاص جگہ نہیں ہے وہ ہم نکاسی پانی کی بزاروں کے سولنگ نالیاں ہیں صحیح ہے یہ سولنگ نالی پانی اس کے علاوہ کوئی پروجیکٹ ہے ذہن میں جی اس کے علاوہ پروجیکٹ جو ہمارے گاؤں کا ہسپیٹل ہے وہ چوبیس آر نہیں ہے صحیح ہے اس کو چوبیس گھنڈے کروائیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے چوبیس ہے اس کو آپ ڈیٹ کروائیں گے ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ آپ یہ ہمیں بتائیں کہ آپ کے جو گاؤں ہے اگر سیسٹم بلدیاتی نظام آتا ہے تو گاؤں سطح پہ الیکشن ہوگا اگر آہ سیمی مشرف دور والا آ آ جاتا ہے بلدیاتی نظام تو اس میں چیئرمین اور وائس چیئرمین کا سنائے آ رہا ہے جی تو پھر بھی آپ امیدوار ہیں جی انشاءاللہ پھر بھی امیدوار یونین کونسل لیول بھی الیکشن ہو تو ٹھیک ہے تو میرے ساتھ میاں سنین رفیق صاحب وان ہنڈرڈ روڈکہ سے ہیں تسیل جڑا والا زلہ فیصل آباد کا یہ گاؤں ہے تو ماشاءاللہ بہت اچھا گاؤں ہے میاں برادری کی اکثریت ہے اور یہ میاں برادری کا ہی ایک نوجوان جس نے عوامی خدمت کو اپنا زندگی کا نظریہ بنایا اور ابھی یہ الیکشن میں حصہ لینے کے لیے یہ بیتاب ہیں امیدوار ہیں چیئرمن سیڈ کے تو ہماری بھی ان کے ساتھ دعا ہے کہ ایسے جو نوجوان ہیں جو عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اللہ رب العزت ان کو کامیاب کرے تاکہ وہ عوام کی جو ہے خدمت کر سکے بندانا چیز شبیر احمد قادری کو دے اجازت انشاءاللہ نئی ویڈیو نئے پروگرام تک اجازت آپ کی محبت سلام پاکستان